جاہن دوستوں سبی مطروں کو براتا کا سلام آج ہم جانیں گے رام کے بارے میں یعنی read only memory ویسے تو رام اور رام دونوں ہی primary storage devices ہیں یعنی microprocessor سے directly باتیں کرتی ہیں بٹ رام volatile ہے یعنی اس میں store کیا گیا data power off ہوتے ہی نکل جاتا ہے جبکہ رام جو ہے وہ non volatile ہے یعنی hard disk کی طرح رام بھی permanently اپنے اندر میں data store کر کے رکھ سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ hard disk کے ہوتے ہوئے ہمیں رام کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے کیونکہ رام کمپیوٹر کا firmware ہے اس وجہ سے بینا رام کے کمپیوٹر boot نہیں ہو سکتا booting یا bootstrap loading کمپیوٹر کے on ہونے کے process کو کہتے ہیں کمپیوٹر کا on ہونا کسی پنکھے یا bulb کے on ہونے جتنا simple نہیں ہے لیکن یہ complicated activity رام کے وجہ سے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ رام ایک firmware ہے یعنی ایسا program یا set of command ہے جو کی hardware کی بھاشا میں لکھا گیا ہے سیدھے سیدھے کہیں تو ایک ایسا program جو بینا microprocessor میں گئے ہی run ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف operating system computer hard disk کے software partition generally c drive میں stored رہتا ہے but hard disk کے اندر یہ operating system as a software رہتا ہے یعنی binary language یعنی 1-0 pattern میں stored رہتا ہے جس کا کوئی meaning نہیں بنتا جب تک کہ وہ software یعنی وہ 1-0 کا combination microprocessor کے اندر جا کے process نہ ہو جائے computer میں کیول بیجلی دے دینے سے computer on نہیں ہوتا real sense میں computer تبھی on ہوتا ہے جب یہ operating system and system software hard disk سے نکل کے primary memory میں load ہو جائیں and microprocessor میں جا کے process ہوتے رہے ہیں آگے کی کاروائی operating system خود سمال لیتا ہے جو کی computer کے hardware and software resources کا manager and allocator ہے جیسے کی کونسا process load کرنا ہے کونسے process کو terminate کرنا ہے کس process کو کونسا hardware and software resource دینا ہے وغیرہ وغیرہ operating system کا وہ component جس میں کی operating system کے باقی components کے location کی information ہوتی ہے اسے ہم boot sector کہتے ہیں اگر یہ boot sector hard disk سے نکل کے microprocessor تک پہنچ جائے اور اس کے اندر run کر جائے تو آگے ایک operating system اپنے آپ ہی چل پڑے گا پر سوال یہ ہے کہ bootstrap loader hard disk سے نکل کر microprocessor تک آخر پہنچے گا کیسے computer رہنے کے بعد جو پہلا instruction microprocessor میں run ہوتا ہے وہاں bootstrap loader کا ہی ہے جب تک یہ bootstrap loader run نہ ہو جائے microprocessor کی حالت temporary memory loss سے گرسیت آمیر خان کے گجنی کی طرح ہے وہ bootstrap loader ہی ہے جس کے through باقی کے software بھی microprocessor میں load ہوتے ہیں اسی لئے computer کے اندر میں ROM ہوتا ہے اسے کسی microprocessor کی ضرورت نہیں ہوتی اس ROM کے اندر میں bootstrap loading کا instruction اور boot sector کا address رہتا ہے نئے generation کے ROMs bootstrapping سے پہلے ایک اور ضروری کام کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں power on self test POST یہ ایک technique ہے جس کے through motherboard سے connected سارے hardware devices کی functionality کو ROM check کرتا ہے اور یہ report کرتا ہے کہ سب کچھ صحیح سلامت چل رہے ہیں اگر power on self test fail ہو گیا اس کا مطلب ہے کمپیوٹر میں کوئی بہت ہی fatal error ہے جب ہم کمپیوٹر کو restart کرتے ہیں تو ROM time بچانے کے لئے power on self test نہیں کرتا ہے اس طرح کی booting کو warm booting کہا جاتا ہے جبکہ normal cases میں جو booting ہوتی ہے اس میں power on self test بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے اسے cold booting بھی کہتے ہیں گوھر فرمانے لائک ایک اور بات یہ ہے کہ ROM تو صرف ایک hardware chip ہے جو کی اپنے اندر میں instructions کو store کر کے رکھا ہے اس وجہ سے hardware میں ہوتے ہوئے بھی user کو یہ instruction software کے format میں دکھائی دیتی ہیں انہی instructions کام BIOS یا پھر basic input output system بھی کہتے ہیں ان دنوں BIOS اپنے graphical platform independent and flexible version UEFI یعنی unified extensible firmware interface سے replace ہو رہا ہے ایک اور ضروری بات ہم delete یا F2 جیسے button دبا کر BIOS کے اندر میں جا سکتے ہیں اور BIOS کو program کر سکتے ہیں تاکہ اس system میں BIOS password set ہو جائے boot priorities کو change کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ایسا ہم اس لئے کر پاتے ہیں کیونکہ جس چیز کو ہم ROM کہتے ہیں وہ reality میں ROM نہیں ہے بلکہ EPROM ہے یعنی electrically erasable programmable read only memory یعنی ہمارے generation کا جو ROM ہے وہ programmable بھی ہے اور electrically erasable بھی ہے اور اس وجہ سے BIOS کی بیٹری یعنی ROM کی بیٹری آپ نکال دیتے ہیں تو پورا BIOS reset بھی ہو جاتا ہے